وَالَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرْفَنَا بِوِلَا الْحُسَيْنِ وَأَجْلَاوْيُنَنَا بِالْبُقَائِ فِي عَزَّاءِ الْحُسَيْنِ وَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى آبَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَبْنَاءِ الْحُسَيْنِ وَاحِبَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَطْبَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَنصَارِهِ وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِطَابِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَسْدَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا حضراتِ گرمین سادات و مومنین موالیانِ حیدرِ کررار عبدارانِ آلِ رسول اور عبدارانِ خرزندِ بطول سلام علیکم توقعی آلِ مدد میرا ٹائم گیارہ تو بارہ ہائی ایک تو دو بجے ایک سو تین مسلم ٹاؤن لیکن جو میں پنجابی چاند لینے ڈاڑ دیتا ستیویں سو ہونگا سید میرے تو ہر حال جو ڈاڑ دینے تے ہر سید ڈاڑ دائیتا خدا حکم مننا پہندہ جیڑا نام مننے وہ میرا پرانا مرشد ابو بکر بنگا ہے ایک روایتہ جلی کہا ہے کہ حضرت عباس یزیر دے پانجے بندے سن ایک کسی مستند کتاب ہی چون حقیقی پانجے ہونا ثابت نہیں دوسرا فرمایا نے کہ اے شیعہ حضرات جیڑی نمازِ غسل دیندینِ مجیت روں اے پیر کھانے کا بیول کر کے ایک یوم دیندینِ غسل اور پھر لٹھیاں بغلائیں چھ رکھتے انہوں پھک دے ویچی جریدہ تین کے جو میری آزادہ دو نے تے نمجماعت ایک ہے اے تے خود اہلِ سنندی کتابہ اے ثابت اے کہ حضرت عثمان نے دجی بانگ شروع کی تیا سلوات بڑھیں باب واجب لندہ انہوں نے فیل ساڑھے واستے دلیلِ شری نہیں بندہ باقی رہ گیا ہے مییت دا غسل تے لاتھیاں لاتھیاں لکھے ہوئے لاتھیاں جریدہ تین غسل دے کے تے سبز لکریان رو دے بچل پیٹ کے انہوں بغلائیں جتاں جاندہ تاکہ پانی جڑا ہے او دی نمی جڑی یہ مییت نو خراب نہ کر تے جب تک سبز جریدہ تین رہنگِ عذابِ تکفیف ہے بخاری شریف تے مشکات تے مسلم تے تیرمزی تے سنو نے ابن امام نسائی تے چلے کہہ کے حضور آئے تے حضرت فرمایا پہ فلانا بندہ ہونا کہہ جو تے مر چکا تے کسی آبی کہا جو میرا باپ سی تے میرا حضرت فرمایا چلو میں نے وہ دی قبر دکھاؤ سرکار گئے تھے وہ جا کے دو سبز فجورتی ہیں سوٹی ہیں وٹ کے سرکار نے وہ دی قبرتے کر دکھئے کہ جب تک اے سبز رہنگیاں میتنو عذاب بھی تکفیف ہوگی جیسے وجہ تو قبرتے چھڑی سبز لگننا عذاب بھی تکفیفی سے جنو بگلے چے رکھے جا تو بڑی تکفیف ہے سنتِ رسول دوسرا پیر کا بھی حل کرنا نیت نہیں ہندہ جیڑا بندہ کوئی مسجد دروازے دے قریب ایک رہے میں قلعہ بنوا کے ٹھوک دے ہوئے یا کوئی آندھا جاندھا اپنی کوڑے نو یا سواری نو یا اٹھ نو بن کے تے نماز پڑھ سکے او پاویں ایک بھی بندے نو نماز پڑھندہ موقع نہ ملے او قلعہ ٹھوکنا لے نو وہ دے نامہ مال سواب جاری لکھا جائے تو خود ہی نیت بخیر اگر اسی طرح کوئی بندہ قلعہ ٹھوک دے میں مسید دے وہ ہے بہت بار پہ فلانا بابا فروض آئے گا ٹھیڑا لگے گا وجہ اب ٹھنگے گا سانو گالان دے گا موج بنے دی پھر اٹھ کلعہ لانا ازبائے سے عذاب علامانو بن نیات عمل دا دارومدار نیت تے ہے ساڑھا قبلہ روخ کر کے میت نو غسل دینا اس نیت تے مقروف ہے کہ اس میت دا مقابدی طرفوں کسی حال کا ہٹے نہیں احمد 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 ساڑی پھر تاویل تے تاکی کر کے جیتے اعتراض کرنوالے دے اعتراض مومن تے کیتا ہے ہنفی نے سنی نے بریلوی نے پھر کتاب رکد دی نے رکد دن نقش بندی دی دین محمدی پریسلہ اور دی چھپی ہوئی ہے سفہ ہوتا دو سوے خودے چونہ لکھے پھر میت نو غسل دین دے دو طریقے ایک شمالن جنوبا دوسرا قابی کی طرف پیر کر کے سلوات بڑھیں باب واجب لندر دوسرا دوسرا اگر اعتراض کرنوالا میرے مومن بیراتے کوئی دیو بندی ہے آسیا آسیا پہ تاکو سر کرتا انہا دے حکیم اللہمت مولانا اشرف علی تھانوی دے فتاوہ جڑے امداد الفتاوہ دے جلد اول صفحہ چھوڑتا لی چلے کیا ہے کہ میت نو غسل دین دے دو اس طریقے مسنون ہیں ایک شمالن جب انہا لٹا کے دوسرا قابی کی طرف پاؤں کر کے ول آسانو ما تیساراتے سب تو بیترے وی پی حالات دی جگہ دے مطابقے جیدی گنجائش بڑھیں وہیں توشی غسل کرتا تے جے پاکستان دا نہیں یہ طالبان دا بند ہے آہ تے صفحہ بے فتاوہ برانا قابلی دے بچ لکھے آئے پہ میت رو غسل دے دو اس طریقے مسنون ہیں خواہ شمالن جنوبہ لٹا کے غسل دے خواہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے تے جو دوں گے رہا سونا اپنے تیرے کار صاحب کو جے لکھے آئے تے شیعہ تو کیوں تانک کرنے کہنا نو رہون دے پٹن دے نوہ پڑن دے ماتم کرن دے تے جے بہتا دے لوگے تے مہیں حاضر بیٹا جنہ چر تاجو دینہ حیدری دے دم وچ دم موجود ہے پاکستان دی حدود مملکتوچ اسے منکر علی نو مجال لے کہ میرے مذہبتہ مزاک آئیتِ تطہیر پڑیے موضوع لمبے پہ میں مختصر جائے موضوع نہیں آئیتِ تطہیر تبرکن پڑی کہ اسی توحیب سمجھنے ہیں لینے آہلِ بیعت کولوں عدل پانے آہلِ بیعت کولوں نبوت لئی آہلِ بیعت دے کارویچوں مارفتِ نبوت لئی آہلِ بیعت تطہیر دے وارسہ کولوں اسی طرح پورا دین اسی آخذ کرنے ہیں رسول اور رسول دے پاک خانتان گل بڑی وزنی کی تھی کیونکہ چیف جسٹردہ ایک مقام ہے اٹھارہ آگست انیس سو ستانوے انی اگست انیس سو ستانوے بھی اگست انیس سو ستانوے اے مسکین نو تیرے مذہب دے اعتراضان دے جواب دا سپریم کورٹ چلا موقع دیتا ہے انہا دے چیمبر دے چیف جسٹردہ سید سجاد علی شاہد زندہ موجود ہیں بڑی مسئلے ہوئے تھے بڑی اعتراض ہوئے تھے بڑے اعتراض میں جواب دیتے یہ تسی پوش شک دے اوپے کوئی ایسا بھی اعتراض ہائی سپریم کورٹ دے چیمبر دے جیڑا ہویا ہوئے شیعہ دے خلاف سے تاجدین حدید دے جواب دے ناکام ریا ہوئے کیونکہ سید پوش شیعہ ہوئے پوش آل سنت ہوئے انہاں نے ایک گل فرمائی پہ گل لے وے پہ مسلمان مولانا صاحب کھیرو کھیرو نہیں سارے ہر مسئلے میں چی بکھرے ہوئے ایک کاش مولینو بابو کے کم از کم نماز دیکھتے نا نو کٹھیاں چا کرو کی سنے آج کم از کم اللہ دی عبادت تکاب علمو کر کے جو کھلون دے انتے نماز تا حق ہوئے مسلمانہ دی نماز بھی نا دی ایک نہیں کوئی آت چھاتی تے بندہ ہے کوئی پیٹ تے بندہ ہے کوئی پیٹ نافت و تھلے بندہ ہے کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے کمال ہے عجیب تماشی ہے میں کہہ جی تماشی آنے اخی شیعہ حضرات چھوڑ کے پڑھتے ہیں میں کہہ جی چھوڑ کے پڑھتے ہیں اسا مجبوراں چھوڑ کے پڑھنے اسی مجبوراں اس نماز تے اتفاق کرنے جیلی رسول پڑھ دے سا اے رب غیرہ دی نماز نہیں میں کی دسا تو انہوں میں لب دا رہا چیاری سالہ دے بھی جی منو کتاب اسل اللہ بھی یہ پر برا ہے فوٹو سٹیٹ جنے کوڑھے انہوں میں آکھے بھی ہزار لے لے دو ہزار لے لے پانچ ہزار لے لے تے منو کتاب دے دے کتاب دا نائے سلات مسعودی اے ابو لیس سمرکندی ہنفیدی لکھی یہ ترے جلدائیں تے کٹھی مجلدے تے چھپی یہ بارہ سو چھوڑ جائے جنے تیرہ چودہ اون پندروی ساتھی دو ٹائیسو سال پہلے چھپی ٹونڈ سی کتے کتب خانے نہیں ملی جدوں کتے ادھے راندہ سا عوضوں کسے بھی لے حوالے تے نظر گپائی سی تے میں ٹونڈ دا رہا نہیں ملی ایک ہورا والا جڑا فکر اہل بیت دا قائدہ ہے کہ اجماع اہل بیت پوری امت دا اجماع سلمان و ابو ذات علیہ کے سرکار خامنہ تک پوری امت متفق اجماع کر لے اگر اسے اجماع نو معصوم دے فرمان دی تائید حاصل نہیں تو اسے اجماع دا قوڑی مول دی ایک مناظرے کے چاہ گیا اجماع جی اجماع دے اجماع اللہ بنایا انہوں نے قرآن دی آیت پڑھو جو رسول فرمایا کہ حدیث پڑھو اللہ فرمایا نہیں نمی باپاک بنایا نہیں علی پاک غزبناک گئے بطول غزبناک گئی مولا علی مخالفت کی تھی حسنین مبرہ تو لایا خلافت کیسی یہ امام میں تھی کیسی اللہ فرمائے نہ رسول بڑھائے نہ علی پاک مننے نہ بطول نہ فرزندان بطول انہوں نے کہہ جیسی قرآن دی ناصر خلیفہ نہیں بنتے از ہی نہیں آتے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا از ہی منصورت دیکھائے لی نہیں نا بنت سے قرآن نا بنت سے حدیث از ہی تیانے اجماع نہ بڑھ ایک کتاب نا طالب علم جدو آئے لدیث تھا استاد کے لئے ترمز شریف دا دورہ پڑھیا اس ویلے اس لائبریری ویچ کتاب سیکھ کتاب المحلہ ابن حضب جو لگا لب بڑ کے تو لبے ساڑے شہر دا غلام دستگیر خان آئے لدیث پہ دا پتر گیا حاجن و منو کہنے لگا کوئی شہد توفہ ہوئے سعودی عرب دی میں کہا یار ہر شہی موجود ہے ایک کتاب نہیں پہ لب دیو وہ بغیر سعودی دے نہیں لب دی کیونکہ وہ مدینہ یونیورسٹی دے کورسی تھی شامل ہے کہ آپ پیسے لے جاؤں اور پیزہ آزاد پانچہزار مند دیتا ہونا کیا میں نہیں ہوں میں توفہ لے ہونا میں کہا پیسے لے جاؤں لب گئی تو توفہ سبور کر لانگا جناح لبی تو اے نا نا آکھے بھی میرے پر کتاب پیسے موقع ساتھ میں لے نہیں سکتے بہرہ لے میں پھر ان لگا ٹھول دا ہوں اجمال یا بیسہ جتھے جتھے آئی ہیں سارا کھولیا پر وہ فتوہ جڑا میرے نظر بچپن چاہیا سی نا وہ کتاب چونہ لب تو میرا طریقہ ہے پہلے مقام آتا جیدہ چیزہ چونکوش ہے ٹھول دونا پر پیسے جو خرچے نے کچھ ہے نوٹ لا شرم ہے تو اوہ نا کوش ہے لب گئے پھر میں بل اشتحاب پڑھنا پہلی جلد دنجی جلد تریجی جلد اسی طرح میں اوہ شروع کر دیتے پہ لبنی ضرور ہے اٹھ جلدہ میں پھرول گیا اول تو آخر تک وہ عبارت نہ لپی جیڑی میں نوچاہی دی جیدی میں تلاش سے سا نویں جلد آدھ تو ٹپیاتے گئے ہمیں غیر متعلقہ بیہ سے چاندہ ہے علیہ الاجماء ایس گلد دیتے آجڑا فتوہ امد نا اجماء ہے فعلیہ الاجماء دے بات کہیں دے وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَا كُلِّ اجماءِن یَخْرَجُ مِنْهُ عَلِيُّ ابْنُ عَبِيْ طَالَبِ ہروں سے اجماءتِ خدا دی لانتِ جیس اجماء تو مولا علی باہر ہوگا دیکھو مولا تعالی نے جیدی ربو جیدی ربو جیدی ربو اللہ دیتے آجڑوں کتاب مغوا دی ان میں شیر آت اجماءتِ خیرِ بلی بنی جیدی بزرگ سی ہے مولا علی نوجوان سانتے بزرگ کر کے فلانے نو اجبا کیتا اے کتاب العوائل اسکری اہل سنتا بہت بڑا فاضل ہویا او دی کتاب العوائل میرے کوڑ ہے او کتاب العوائل اسکری او دے چھو میرے پرانے مرشد بابے نو کسے آ کے آ کہ بابا جی مبارک جی انہاں کہا کہا دی مبارک کہ اللہ نے تو آٹھے پترنو خلیفہ بناتا انہاں کہا کہڑے پترنو نکھا جی حضرت یا مبکر او نا کیا وفیقم علیون تو سان خلیفہ جی تھے بڑایا ہے میرے پترنو اتھے علی بے چیزی او سجے پاسے ہو خبے پاسے ہو گھوٹے کوٹکین لگا سرکار اور مولا علی تے مجموع نہیں سی دے پھر علی نے شاڑ کے جیری خلافہ چھو دی میں مبارک کھا دی دیں کئی پیو بڑے کام دیں کئی پیو بڑے کام دیں کئی پیو بڑے کام دیں میں انہاں یہی پرد آ جانتے پا ہمیں دو کنٹے چھال جا چھوڑ دیں نا سب کو انہاں کہے پھر مبارک کئی او جی اس واس تے پھر کس دلیل نہ تسا خلیفہ بنایا ہو نہ ہو او کہن لگی ادھر تلی نوجوان سان تے بزرگ سانے نا دی عمر بڑی سی یہ عمر دے بڑے رہے سان اس واس تے انہاں کہیں دسو بھی ابو بکر میرا پتر ہے نا اوکے آن جی تو اٹھا پتر ہے کہ میں بڑا کے ابو بکر بڑا یہ عمر دا بڑے رہا ہونا ہی خلافہ تے دلیل تے بے وکوفہ پھر مہنو بنانا تھی پتر گا لکے میں گئے جو بڑی جن کمدیاں گلہ ہوئی اسے طرح ایک کتاب میں طالب علمی دے دور اچکے سے عالم کلوے کی سی افغانستان دا سی پڑتا سی ساٹھے ترد سے پرانے اچ کی بسم اللہ وہ دے کول سی ابو اللہ سمرکن دی حنفیدی کتاب جو دنے اتنا ہوئے اکے جلد اچ مجلد میں نماز دے اتنے ذکر پڑھ دے پڑھ دے بھارت پڑھی میں چاریس سال ہوئے نے شیعہ ہوئے ہیں ٹھونڈ کے مر گیا کتاب نہیں لبی ایک عالم دی پرانے کو تم خانے چو اللہ پڑھ کہ لبی یہ کال کال جیرہ دن لنگا ہے یہ اٹھارہ سی نا جی جی بسم بر آج انہی ہے کال لبی یہ دارالو محمدیہ سرگو دا دی لائبری چھانتے ہیں چھانتے ہیں مسعودی لب کے میں اپنے بیٹے عزر عباس ہوں تے پڑھانتا ہے میں وہ طرح کتاب تے لب گئی وہ میں نو لیا کے دے رات دے گیارہ بجے سام گئے تھے میں کہ کتاب لیا میرے کمرے میں نو کوئی پھولنا چاہنا وہ میں ٹھونڈیا تھے گال مل گئے درہا گالتے ہیں لیکن شریعتہ جیرہ مسئلہ ہوئے کرنا ہی پہندہ ہے وہ تے نماز دے مختلف طریقے نال پڑھن دیا وجہ یا وجوہات ترگی حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ کیا پہ ایسی جیرہ نماز مختلف طریقے نال حاتبان پڑھنے ایسی شہابا کرام دی پہر بھی کرنے رسول فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائر راشدی تے حضرت عبوبکر رضی اللہ اچھاتی تے اتبان دے سان تے دل دے وے کے دلیل کر کے اللہ کے التجاہ کر دے یا اللہ میرے اے دل نو غلطیاں تو پاک کھا تے حضرت عمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ دے اتبان دے سان تے دلوی چھو کہنے دے سان یا اللہ میرے پیٹ نو حرام خوری تو محفوظ رکھی جس فوٹو پیٹ کرانی کرال ہے میرے آتھے چاہے جلد اول صفحہ چھتا لیے تب آجے لیے بارہ سو تے چونجہ چونجہ دی ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں امیر المومن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف کے نیچے جدا ناؤنا لے لیا لفظ فرج ناؤنا ناف تو تھلے آتھ بن دے سان تے دل وے چھوئے تجاہ کر دے سان یا اللہ میرے نفس نو حرام کاری تو محفوظ رکھ شاتی والے دل نو صاف رکھ پیٹ والے حرام کھوری تو بچا تے نفس والے حرام کھاری تو بچا اگے بولا علیہ بھی لکھے مولا علیہ علیہ السلام ہاں میرے چھوڑ دے سان تے نیت ہونا دیئے انتی پہ یا اللہ تیری رضا دے لاوہ منو کسے شایدی لوڑنے بہر شایدو آتے چاہے خلاصہ کھوڑ گھر ہے جو محمدی آجے آتفا مندہ خلاصہ کھوڑ گھر ہے جو محمدی آجے کوئی شاتی کے پر کے صاف دل لکھ دواما پیا کرے کوئی پیٹھتے بن کے حرام کھوری تو بچندیاں دواما کرے کوئی تھلے ناف تو تھلے آت بن کے لفظ فرج لکھے ایروایتے پاتھ رکھے تے آپ نے ان لفظ نو حرام کو خاری کو بچائے التجاہ پیا کرے تو کوئی مولا علی بھی پیر بھی دے ہوئے تھے دنیا وما فیہا دی ہر شیعہ تو خدا دن زادے لاوہ ہاتھ اٹھا لے مولا علی تے پیروکار ایک گھر تے پکی مل گئی ہے نا پہ سارے میں جو مولا علی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے تھے بند کے لیے پڑھ نہ چھہتی تے بد دین نہ پیڑتے بد دین نہ ناف تو تھلے بد دے تے میں کچھ عرصہ پڑھ دا پڑھ دا بھی رہا ہاں ہاتھ بان کے پر انہ چھے بد دینے جنہ چھے عقل نہیں آئی جدو عقل آگئی تے جاندی عرصہ جاندی دی ایک اور بندے نے فلس والی کہے نماز تھا ہوتا نائے علامہ سوہر بڑھ دی کہ یاول علوم امام غزالی دی جلد تین دے ہوا شیئے تے چورا جلدہ تے ہوا شیئے تے پوری کتاب ہے جلد تین دے آشیے تے لکھ دا ہے کہ جس میں انسانی دے حصے نے دو ایک ناف تو تھلوائی سا ایک ناف تو اوپر لائی سا ناف تو تھلے نفس تے شیطان دی اکومت تے تے ناف تو اوپر روح تے رحمان دی بادشاہی تے جدو نمازی نماز لی تردہ ہے وضو کر کے تے یتطور ادان ویتحور ابان نفس تے روح آپ سے لڑائی کر دے جنگ کر دے پکھی پہن دے ہتھی پہن دے نفس چاندہ میں انہوں نماز لی جاندہ دیا پڑھن دیا تے روح چاندہ میں انہوں خدا دے سامنے چکا آگے خالق دا بندہ بنا دیا یہ آپ ایسے نفس اپنے حال چھک دے روح اپنے حال چھک دے جدو نمازی نماز جا کے کھڑا ہو کے قابل مو کر کے کہن دے اللہ اکبر تو ناف تے عطبان کے کہن دے خبردار اپنی اپنی ہاتھیں چرمو شیطان دی ہاتھ دے ناف تو تھلے تے روح دی ہاتھ دے ناف تو اٹھے نفس جڑے ہو شیطان دا نمائن دا روح جڑے رحمان دا صفید ایک حق جدو نمازی جانتا ہے شیطان جنگ تیز کر دا پھر نماز جائے نا تے روح چھک کے لے جانتا تے اللہ اکبر کر کے بندہ جڑے ناف تے عطبان کے نماز پڑ دا او دا مطلبے پھر اپنے اپنے ہاتھ دے چرو بھائی لڑو نا لڑو نا یہ سیز فائر لائن ہے اے جڑے بڑیرے ہو جنہا دے وال چٹے ہو گئے تو انہوں پتہ سیز فائر لائن کی ہوتا ہے پہنٹھے جنگ ہوئی سی کوئڑے لہا اور دے باڑھ درتے تھے چوینڈے تھے ہوئی سی اے میں کہا لیں یہ پاکستان ہے اللہ دے نامتے آیا اسلامی جمہوری ہے یہ ہے روح دا نمائن کا تے واقعہ وہ پار جڑے بیٹھے نے من مون سنگھ گو رہی اونے نفت شیطان دے نمائن انہوں نے اپنی خواہش نہ ہوتا ہے منہ نے تے عباد معبود بنائے ستارہ دن تے جنگ ہو جی پیچھو اقوام متحدہ آگی ہونا خبردار اپنے اپنے ہاتھ دیکھ چلے اے ایسیس پائی دوستان باگیو پاک پاکستان ہو دا علاقہ خالی کرتا اپنی اپنی ہاتھ دوے چھے روح اپنی اپنی یہ میرا ٹونڈے آیا حوالہ نہیں میرے استاد دا دکھایا ہویا حوالہ جڑا ہوں میں پڑھا لگا وہ میں شیعہ ہو گیا کوئی دو سال دے بعد انہوں نے میرا اٹاک رہا ہو گیا اے یاول علوم دی جلد لے کے نا تین ہور بھی دو چر کتاب آنے کھٹا پیلا ارمال بدہ جی میں فجر و رحمان بننا وہ میرے کار چلے گئے سلام علیہ وآلہ وسلم کھانا شانہ پیتا پیتا ہے کہنے لگا نہیں یار تیرا کھانا کی کھانا اور میں کہے نہیں بھائی میں مرگا لے دے آپ پہ کو لے دے آپ پہ کو ان لے ہاں تو روٹیاں تنورو مگا لے میرا استاد دے قابل اطرام میں میں پکہتے تھے انہوں نہیں جانتے تھے تو نالے میں کون مسکینہ دا گلامہ میں تے شہنشاہ دا مرید ہوگا وہ بات مجھ چل دی ری انہوں نے بیت چل دی منہ کھانا شاہ نا کھا لے میں تے نو مسئلہ سمجھانایا تے نو میتین اسلام سے کھانایا میں کہا جی ہوتے بعد پہلا کھا تے لگے روٹی ماتی کھائی ہلوہ شلوہ بھی بڑھایا کیونکہ میں پتہ سی پہ محلوی ہلوے تھے بڑے شکین ہوندے میں آپ بھی کسی زمانے انہ کو کھا دا پہ شگر ہوگئے کھانا شاہ نا کھا لیا تو کہیں لگا آپ بہت کال سون میں کہا فرماؤ اخی خیری میری توں نماز پردہ سائیں جی ماتا کراندہ سائیں تراویہ پڑاندہ سائیں تین نو کی ہوئی ہے سیگرل ڈاؤن کر کے کھلو جانے مسیتے یہ نے ہاتھ اللہ کان نو سیگرل ڈاؤن آتا سیگرل ڈاؤن ہوگئے ریل گھڑی آڑا آتے نو میں آتے بدلن دا فلس بہت ماما کتنے فائد ہیں اچھا انہا یاول علوم کار لے امام غزالی جی واقع ہو غزالی زمان آج بڑا مولوی ہوئے نا اے لے سنو تو چنو غزالی زمان مفتی دوران پتہ نے کیا کہا لکب دیتے جانے لپا غزالی زمان ضرور کہیں دکھاؤ جی انہاں کیا فسلیل ربکو انہار دکھتا شریح چھ لکھا بدلے نسانی جی اسے دو نے نعب سنکتر ایک اٹلا عصہ جڑا ہوتے نفس دی اکومت ہے نعب تو اٹلا عصہ چھاتی وغیرہ اے رو دی بادشاہی ہے بندہ جدو نماز لی جاندہ ہے دونوں جنگ تیز کر دینے نفس کہیں دے نماز پڑھن نا دیا رو کہیں دے نماز رہن نا دیا اے اپنا زور لالا کے اپنے ہاتھ چھک دینے اس کھچا تانی جدو بندہ اللہ اکبر کہے کے خبے تے سجا رکھ کے ہاتھ بند ہے نا نافتے اے دا مطلب خبردار اپنی اپنے ہاتھے چلے جاتی نہیں کھچا اے دیکھ فلسو بندہ فلسو بے سن ساڑھے کلو حقیقت اے نفستے شیطان کوڑو بچاؤ دا سباب حق بنا میں کہے چلو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے بچنے چاہیدہ پر اے دے نماز اس بندے دیو نا جدے ادھے جسم شیطان کابضے تے ادھے جروبی بادشاہی ہے آئے 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 آئ پہ پانی شانی پیتا ہے چاہتے ہو طہارت ہوگی مکھا ہے اگر اس لئے خانے چلے نالی اٹھائیٹ بات سی اوہ میں اگوں ہی صفحہ پر گیا اوہ دے کھلے دا فرسوہ بھی لکھے صفحہ دو سو اٹھانوے اوہ دے چلے گیا پہ جسم انسانی دے دو اسے نے ناف سنٹر ہے ایڈلا ایسا نفس دی اکومت ہے اوہ تے رو دی بادشاہی ہے تے نفس جی رہا ہے شیطان دا نمائندہ جس میں انسانی میں چھ رو رحمان دا صفیر ہے اوہ دھارا فلسوہ اوہ جیڑا انہا میں تو انہوں دس سے ہے تو انہیں میں نے سمجھایا اوہ میں وہ پالی آگوں ہی صفحہ ایک سو نانوے تے صفحہ دو سو اوہ پھر گو لکھتا ہے پہ جیسے شخص دا ہے جسم دے ویچے شیطان تے نفس رہ نہیں اوہ انہوں نے نماز کی میں پڑھے اوہ انہوں نے لکھا ہے ویستغنی ہینہ جن ام مقاون باتن نفس بے من جواز بے آو پہ بزل یمین شماعت بے اس میں انہوں نے ہاتھ بن کے لماد پڑھن دی لور نہیں نا شیطان تے روح نفس ہو دے میں چھ ریا نا باندھلا کے دکھا پاندی لور پہی اوہ بندہ جڑا ہے نا شیطان ریا نا نفس رہ نا باندھلا دی لور دائی فیستغنی ہینہ جن اسی واسطے تے نبی پاک کو روایت چاہیا تے حضور بھی حدیث چاہیا پہ نبی پاک ہاتھ لڑکا کے نماز پر دی تھا نا نبی پاک نفس شیطان سی تے نا انہوں نے باندھا دی لور سی فیستغنی دو مرکے دو آزور دا مرکے نورنا لا نور سی انہوں نے لوڑ نیشہ اور وہ تے بیحث تے بڑی اوکھی پہی پر مولوی کابو آ گیا فاہمیں میرا افتاد سی جنگی طرح کابو گیا جکڑے گیا میں کہہ جی پھر بندن والی نماز اس بندے دی جنہے ادھے جسمی شیطان دا قبضہ ہوئے ادھے جرودی بادشاہی تے جی رہا بندے دے ویچے نفس شیطان رہی نہیں یا ستنیر و مرکز و آو دا مرکز جی رہا ہے محبت مرکز عبادت جی رہا ہے وہ منور ہو جی رہا ہے نورنا لا نور ہو جائے ہونو کیونے ہم پرے ہونو آتھے چھوڑ کے پڑے کیونکہ رسول پاک ہے جنہ نفس شیطان سی نا نبی پاک نو آتھے کھول بندن بھی لوڑ پہی اس واتے حضور کھول کے پڑتے سا پہلے تھے علیدہ سنے دینا فکہ ویچوں پہلے تھے علیدہ سنے دینا فکہ ویچوں پہلے تھے بندے ہنے اٹھا ہوتاں فلسوہ ویچے سیاتے چھوڑ تھے مولا علی چھوڑ دے سا انہوں رسول نے چھوڑ کے پڑے واللہ اللہ لزالکہ میں کہا کہ کلبرہ ایک عرض کرنا چاہنا جے نراض نہ ہوتے کہلے گے ہاں 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 تو بتونی شروع تو آئے جیرین کو دو باتا کرنی بے شک پیڑے چکا میں کہا پیڑتے تھے آئے کو نہیں میرے کتب آنا ہے لائبریل کی بیٹھے ہاں پہ گال میں ضرور کرنا پھر ہاتھ بند کے نماز او بندہ پڑھ دا جدے ادھے جسم شیطان قابض ہو ادھے جروری بادشاہی ہو تے چھوڑ دا ہو جیرہ سرطلہ کے پیرہ تک جاستغنی ہینہ دن ام مقامات نفس بیوز یمین اللہ شمال فیوز بیر پھر چھوڑ دا ہو گئے جیرہ سرطلہ پیرہ تک نور اللہ نور ہو گئے کیا باتا ہے ہن نمازہ تھاڑے سامنے دون ایک جن آپ تو اڈی نماز ہیں کہ میری نماز ہیں تو اڈی نماز جیرہی ہو او دے شیطان کو بچان تا بہتر ہی نہیں لائے یا اللہ سے میں نے بچائیں شیطان دے اے نفسی چاہتے ہیں اے نوری ہو او نور اللہ نور او محتاج نہیں بننگا نمازہ دون ایک بندنوالی ایک چھوڑنوالی بند دے او نے جنہ دے جسم دے کے دو حصے ہو ایک حصہ نفسانی ایک حصہ روحانی چھوڑ کے او پڑ دے نے جیرہ سرطل پیرہ تک نور اللہ نور ہو میں کہہ مفتی صاحب جنہ دے امام نفسانی سانو تو بندن دا حکم دے دے جنہ دے بارہ نوری سانو تو نہ کہہ نجات دے ذمہ وارسی ہیں تو کہ بندلہ ہی بیٹھے سیدھا او کے نماز بادت ساتھ ہیں چھوڑ جنہ صاحب ایک اللہ میں دو بات اچھ کیتے ہیں جیرہی ہون کرنے کہوں پہلے کیتے ہیں ترطیب بدلی یہ جان کے میں کہہ تو اندرہ راضی کرلا تو اور ویتاں سنا کے میں نے کہہ لگے جی پھر کاش مسلمان ایک نماز پہ جمع ہو جاتے ہیں تو عالم اسلام انہوں میں کہہ جی بے کول ایسی میں نہیں آنا کاش مسلمان ایک نماز تکٹھے ہو جاندے ہیں پر وہ نماز کے لیے جیتے تکٹھے ہونتے نماز بندی وہ رسول پاک لی نماز ہے ہونتے تکٹھے ہونتے مسلمان ایک ہونتے تو میں اچھا فضل بگو یہ آندھا میری نماز سور دی نماز ہے میں اپنے میں کے میں اپنے کوڑوں نہیں پڑھتا آہ بخاری شریف میری آتے چھے پہلی جلد ہے متبعہ بیروت ہے چھے صفحہ ایک سو تین متبعہ میسہ نے دونوں روحے موجود ہیں جدو میرے مرشد علی نے جنگ جمل دی فتح دے بعد موزن نو حکم دیتا ازان پار کیا بات ہے کیا بات ہے انہیں ازان پڑھی تے مرشد علی نے نماز پڑھائی کئی ہزار لوگاں نے علی پاک دی اقتداوے چھے میرے پیر علی جی اقتداوے چھے حیدریاں دے مولا دی اقتداوے چھے عرق عمر دے داتا دی اقتداوے چھے نماز پڑھی ایک بندہ سی اُدھا نا سی امران ابن حسین سواد نال حسین سین نال حسین پاک نے سواد نال حسین امران ابن حسین اُدھا ستر ایسی سال تب ڈیرہ سی نظروں دی کمزور سی مجمع دور تک سی سفہ دور تک سن اُدھے نال بیٹھا دی نماز پڑھنوالا مترف ابن عبداللہ کی نام سی مترف ابن عبداللہ اُدھا بازو پکڑھ کے کہیں تھا کاغا اے کون ہے جنہیں آج سانو نماز پڑھائی انہیں کہ آج جس نماز پڑھائی ہے مولا علی ہے حسین تا بابا زہرہ دا بخدوم نبی پاک دا جانشین تو باقا علی ابن خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب تو باب امران نے احبان ہلائی ہو دی کہنے لگا قد ذکرانی حاضر رجل و صلات محمد اے پترہ گالی یاد کرلا اے اس جنہیں آج نماز پڑھا آکے سانو رسول والی نماز یاد کرا دی سلویو نماز پڑھائی سو سلوی سانو نماز پڑھائی سو جری آئی تو چویس سال پہلے رسول پڑھ دیسے ایک اون کہنے جیسے ابھی کہنے جیسے اس میدان چندہ جی تھے پنجی ہزار بندہ ماریہ گئے کھلا ہو کے مولا علی جی اقتدام پڑھ کے علی دی نماز انہوں نے رسول دی نماز آتی مایہ کیا چیف جسٹر صاحب مذہب علی شاہ میں قرآن علی آنے اوزان علی میرے جہان علی دی میں نوکر علی صاحب دا علی کھول ایمان علی دی ایمان علی میرے ایمان آج تو ساں برا سونا جھوڑ جھوڑ ہے پر ایک جان علی علی پاک دی نماز دے علاوہ بھی لئی تھے سندھ چرین تھا او دا نامی جان علی دی آہ 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 جان علی علی پاک دی جان جو عبادت ہے عبادت ہے پر ذرا تھوڑا جگہ ناندہ جان علی جان علی بھی اگلے کر آہ 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 انہیں بڑے پہلے لفظ استعمال کیتنے اپنی سیڈی بھی چھے آہیگا آہ او کہندہ نے جہ رہی فکحہ امام رضائی یہودی دی تصریف ہے آہ 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 او اس نے گیا جہ رہتے شوڑ آہ 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 اگلے زاکر اٹھے نہیں تو چھوڑے پہچھو اٹھے نہیں شہور ہی نہیں آیا آہ ملوانیاں ملک دے پہچے کٹکار مچائیے چاہ خطوے لالھا کے چھے نبی پاکد میں سے بانگ دے پہچھے اگنان دیا آہ آہ ساہ چھے چھے جو reportedly پڑھ دے پھر جو ساہ ابت پھر آگئے نماز ہے چکو نہیں جی بلکل بقات ہے تو بلکل لینا دا اینا نفقہ ہی نہیں ہوں دی میں کہتا اسی اپنے مذہب دے وڈے فقہ آدس ہو کےڑے اوہ شیخ تائفہ سرکار توسی جنہاں دے وفاد چار سو سٹھ ہجری ہے جنہاں نے سب تو پہلے شیعہ درسگار نجفی اشرف قائم کی تھی وہ دا نائے حوضہ علمیہ نجفی اشرف اوہ نجفی اشرف جنہاں جنہاں حوضہ علمیہ قائم کی تا تے انشائق توسی دا قائم کی تا مدرسہ حوضہ علمیہ آج تک جاری تھی تے جنہاں تھا یہاں فقہی کتابہ نے چار انہاں میں چیز جنہاں اوہے جنہاں دے دو فقہ دے کتابہ نے استحضیب اللہ احکام تے استفسار دو کتابہ تے مصنفے اور بھی تے ادارہ نے پر اوہ فقہ میں تے جنہاں دا شمار ہوندہ ہے انہاں دو دا تحضیب اللہ احکام تے استفسار تھے علمہ قلعینی دی ایک کتاب کافی علمہ شیخ صدوق دی ایک کتاب اللہ یاد الفقی یہ اینا مولویانو شیخ صدوق چیتا ہوندہ ہے دے قلعینی چیتا ہوندہ ہے اینا نو شیخ توسی کیوں نہیں یاد ہوندہ انہاں دی کتاب میرے قلعینی تے موجود مصبع المتحجد وہ فرمانے نے سرکارہ امام رضا پاک نے فرمایا اذا صلی اللہ تعالی کا تال آخرہ جب تو نماز کی آخری رکل پڑے کل فی تشہدے کا تو اپنے تشہد میں یہ پاک بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسمائے کلو حال اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و احدہ لا شریک علا و اشہدو انہ محمد رسول و انہ علی ابن عبی طالب نیم الولی و نیم الامام یہ انجھنی ہے ترہ چار سال ہو گئے انہاں مسئلے قدر دیتے ہیں انہیں جاکناں مولویان بے خبرانے ہیں انہاں کوئی مجھتے دا فتوہ بھی کوئی نہیں انہیں قرآن چاہا کے گال کرو شیخ توسی گھر مجھتے دیتے شیعہ قومی مجھتے دائیں پھر قادر نے کہا یہ شورو نہیں ہویا وہ ایک بزرگ ہے نوری حمدانی انہوں نے زندہ مجھتے دیتے موجود ہیں اعلیٰ پائز ہے جیڑے قوم مقدسہ دیتے میٹنگ دیتے شیعہ دیتے انتخاب ہویا انہاں نومہ دے بھی چوئے کہ حمدانی صاحب نومی مجھتے دیتے دیتے تے مولی محمد حسین تکو گئے نا تے اپنی کتاب جیڑی یہ نا تحقیقی دقیق کتاب دقائق اور رسالے دا نا رکھیا دیتے جیڑا چھاپ دا مینے پیچھو وہ لکھا کہ میں دورہ کے ہاں ایران دا تے مرا جیز آمنال ملاقات دا تے کیا دیتے جیڑا بندے دا نا لکھائیں ملاقات دا او سرکار نوری حمدانی ہیں اور کچھ انہیں ملن تو انکار کر دیتا بے آسے بندے نو اسی نہیں ملن سلام کلام نہیں پسند کی جیسے نوری حمدانی دا لکھیا کتاب تو کہتے میری ملاقات ہوئے او کہنے دا اشادو اللہ الہیلہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشادو انہ محمد عبد ورسول ارسلہ بالحق بشیر ونظیر وینید ایسا واشادو انہ امیر المومنین علین ولی اللہ وعلادہ المعصومین حجاج اللہ انماز اتشاہ دے ولایتی گوائی دیندہ او دے نزدیک اوت مرجع ہے جی نہ یا مرجع چھاڑتے یا پھر ولایتی حلیدہ ان کا اطرار کا ایک یہ دا مسئلہ چلے ہے نا یہ بچارے ملنگان دا یا انہ مذاکران دا یا مولویاں خطیبہ دا اس کو سور نہیں مولویاں کتابہ چھاپیاں من بیت اور کچھ نہ چاہنا قرآن دے آترا کے دس ہو بے اصلاح و رسومی ظاہرہ بے فرمان اترت اتتاہرہ بے اقوال اترت اتتاہرہ ایک کتاب دو ترہ سو صفحے دی ٹکول لکھ کے چھاپیئے کہ پہلا کے ایسا چھاپیئا تھا تھیالی تھی بھی جواب کوئی نہیں لکھتا پھر قوم میں چھے لڑائی انگامہ نہیں چنگا یہ چھاپ کہا کہ ابھی جویں عمر نے صلاة و خیر من النوم بانگ جو بتایا ہے امیشیہ نے بے اشید انہ علیلہ بتایا ہے بانگ دا جوز نہیں ہے بیدت انہ دا پہل ادعال بادی و عظلم ظالم ہو وے سب تو بڑا ظالم ہو وے جڑا پہل کرے کسی گلدی یہ نہ لکھی پھر لکھیا جناب احکام شریع شریف آئے صلاح تو ایک مولوی نیم مکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان وہ بھر پورے چکوالے چاہے وہ تھے پہلے ہونا مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیڈر نے بنایا سی بے دینی تبلیغ دا انچار ہے جی تو وہ جدو روڑا پہ گیا تھے وہ پھر انہوں ہٹا کے وہ دی بجا وہ آفتاب ملک نو بنا دیتا آفتما ملک مولانا محمد سینگ مددہ ذلوہ العالی تابہ لے وہ جڑا شریف آئے صلاح لکھیا سو ولایت علی دے جڑا نماز باطلے تے نماز حرامے تے پڑھنا حرامے یہ فتوے پہلے نہ ٹکوانے چھاپے نہیں کیا ساں چھاپے شرمانی چاہیے قوم دے چھار بربادی دیوچ ابتدائے نہ کی تھی تے بدنام کرتا کہ تے آگا تے میرے لسنوں کے تے نصیم عباس نوں کے تے مولانا اسمائل نوں کے تے تاجو دین ایدریل بھائی گال سنن میرے قول تے شرک پردوالے مناظرے لیے آئے ملک بشی رہا کیا میں کہا میں تو آڑے نا مناظرے چاہیے نہیں ہونا نہ کہا کیوں نہیں ہونا میں کہے مولانا مناظرہ تو آڑے نسلی شیعہ دا پرانا مسئلہ کرتا آپ سے نبڑ لو نان نبڑے پھر ما آ جاندہ یہ نہ ہوئے پھر لوگ کہاں تاجو دین ایدری سنی تو شیعہ یا تری چالی سال پہلے ساڑے کی مسئلہ نمہ وارد دیکھتا میں بدنامی نہیں لینا چاہیے نہیں جی تو سی آو نا ملک کرنی چاہیے میں کہا میں تو آڑے والو نہیں ہونا ساڑے لو دوسرا ہونا میں کہا تو آڑے لو میں نہیں ہونا کہنے لگا کیوں نہیں ہونا مخیتوسی تشہدش ولایتہ لینا نماز آپ باطل پہ قرار دے دو تو میں آپ پڑھنا میں تو آڑی وقالت کے نہیں کرنے جلو سنتا مستحبہ صحیح پر میں پڑھنا جا 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 کراچی ہائی کوٹ دے مناظرے دے بات میری کو واجب نماز ہوئے تاں کہ مستحبہ ہوئے تاں یہ نافلہ ہوئے سنت نافلہ تاں میں آج تک کریں کوئی نماز بغیر ولایت علی دی گوائی دے نہیں کی پڑی میں تو آڑی وقالت کے میں کر رہا میں آپڑی کا ناندہ کیسی جو لوڑ پائے گی یہ مناظرہ رکھے ہے کیسی ایسا رکھے ہے تاجیل دنی آجلی نے رکھے ہے یہ مناظرہ ملک اسگر آف جاتا چکوس آئے انہوں نے مقبول ٹکونہ رشتہ داری محمسین ٹکوئے بچیتہ رشتہ کرایا دجا ملک بشیر علی اپنا شرک پر والے اے دور آلگ ہے انہوں نے کہا نہیں تشاہو دے چھو نماز دا پڑھنا حرام ہے اور نماز باتلے اے شاہ جی جائز نہیں اصد رضا تنجدی آلی آلی روا کے انہوں نے کہا جی جائز ہے نجائز ہے آؤ مناظرہ کرنے انہوں نے کہا مناظرہ کرنے ہیں پرکس کوئی لکھ لکھ ہونا کیا ہو شرائط لکھ لکھ انہوں نے شرک پور تو ترڈے آلیوں لے کے اے تھے شاہ در آجی فیروزہ تحصیل تحصیلے جا کے اسٹام خرید کے لکھایا اے نماز ملکہ سی یا سید اسجاد ابنا اصد رضا نے بلکھایا سی اصد رضا تے منظور شاہ نے سائن رکی تیسان اپنی طرف ہوں اصد رضا یہ میں تھے یہ جائز سمجھنے ہیں اصد رضا شاہ نے کہا ذاکرہ میں مولا دا میں بھی پڑھنا تھے میرا باپ تھی پیر سی سیدہ بندہ تھا وہ بھی اپنی نماز ہی پڑھتا تھا میرا دادہ بھی پڑھتا تھا ترہ نسلت ہوتے ہیں اسی پڑھتے پہے ہیں سادھے نظری بھائی جائز اور نہ کہا سادھے دے غلط ہے جائز ثابت کرو نہ کہہ کر دینا کیونے ثابت کرنا جی جیڑے بندے دے سیرت ملکہ سغر جی تیرے ہو وہ بندہ ہے اس گھڑی دا بڑھ دی نہیں مولی ممسینہ رشتہ داری پہی گئے نا وہ توانا مانتا رہنے کیا اگے نو مناظرین بھی چونس ہے کئی اسٹرامہ چھوئے کئی کو چھوئے کئی کونسلیٹ جنرل ایران بھی مجورگی چھوئے تے بڑھے آنا جیڑا بندہ میدان ہے تے بڑھے ہی نا وہ دے تے مان کرنا وہ دے تے مان کرنے گال نہ کرنا انہا کہا یہ ساڑی دی مبارک ہے ٹھیک وہ پھر بھی نہ آئے پھر ہو چاہ رہے جامر مرزر دے مولانا غلام سے نجھ پیتے سارے انہا نو لے آئیتے چیسی مناظرہ چیسی مناظرہ میں کہا ٹھیک ہے یہ پھر انہا نے پاچکے مولانا غزر فرطانسوی صاحب روپا بانکار لیا پھر تو آنا ہے انہا نے کہا میرے لئے دوست نے میں میٹنگ کرنگا جی اجازت دیتی تھی ماما گانے کے نہیں یہاں انہا نے اور مجبوری ہو گئی ایسے کربلا گامیشہ میں مجلس پار کے نکلے دجا ٹائم جا کے دکوے پھنڈی پڑھنا تھی پانچ سو چھ وز شام تو سید آگئے تو رجلہ علیہ نالہ امامیہ قانونی دے سید مولانا حافظ تصدق سیندہ بیٹا انہاں کہا بیان لگئے ہیں علمے پہن ساڑھے تو گڑھی ٹپا کے سانوں مار کے یا یزید بن جا تو یا تو ساڑھے نال چال مجلس دی فی اچھا جا بہن جا ملوکہ مجبورا جانا پہ گیا آگے گیا مولویانا کٹکار یہ ساری رات لگے رہے چٹا چٹا راکھ دے رہے ذہن کسی پہ ساڑھے کو لے نصار عباس ہونا یا اسد رضا ہونا وہ ذاکے رہے تھے جاں بولی منظور ہونا سروت رہا آنا منٹے کے نن پھڑک لے جو تو میری پاگدہ ترہا بیکھیا وہ اکھل کے بار وہ تاجدی نیدری آگیا میں نے ملک بشیر رہا دے توں کیوں نہیں ہے توں کیوں نہیں ہے اسی جو تیرا ترلہ مار رہتی آیا کیوں نہیں سائے میں کہے میں تو آڈل ہون بھی نہیں آیا میں نے سجدہ آکھے میں سجدہ مواستہ آئے اوہ میں کہے سجدہ دی خاطر پہنٹالی ہزار در ساتھ مولوی میں چھاڑ کے دیاو داکھتو سلام کر کے اللہ علیہ وآلہ پڑھ کے تہلے بیٹھے دروازے آیا تو ہون بھی پلت گئی جانا ہے پھر رغمتہ پیدا کی وہاں سے پھر مناظرہ ہون نہ آنجی کر میں کہے میں کیوں نہیں کرنا تو اسے آکھوں کے آیا سیتے گال نہیں کر سکے ماہے تھے چار سو کتاب لے کے آیا سائیں ہاتھ بنے مناظرے نہ کر شاہدے کارتے بندے کھیرو کھیرو ہو جانگے میں کہا وہ دو نہیں سی پتا جو تو اسٹام لکھایا وہ دو سجدہ نے تانگ کیتا ہے تو سی تو جلال پر مجھانے پڑھ دا رہنا تو کون دا تیرہ دا میں نے پتا شروع تو تیرے پیچھے لاکے میں سجدہ نے نرال کروں این ہوں دا وہ کاروالے بشیر نے گل نہیں سی سہی کر دی ہوں دی جرہا حسین علی سی وہ پیبر پارٹی دا ہے پیجے دا ہے لکھر بھی لڑیا گل دا بھی بڑا سیارا سی وہ کہا لگا نہیں جی علی عباس تو ہوا حسین علی بات تو ہوا فلانے تو ہوا انہاں بھی آتیا بڑ دے آپ ہی چاہتے بڑ دے تو ویڈیو بڑی نہیں انہاں کہا نہیں جی معاف کر مناظرہ نہ کر میں کہا میں رکھے کدھو نہیں تو دا ہی رکھایا تیرے سکے براہ دے دس کتر ناز تیرے تو آتے چپاٹی دے دس کتریں ایسا کدھو رکھے مناظرہ میرے مناظرہ دے پرانے محلویان نالنے جنہیں بھی ہوئے پرانے انہاں ہوئے تو آتے اپنے انہاں تو میں نے کیتا پاہ میں کھو ساتے اسلام مناظرہ نہیں کیتا بھی لوگ نہ اکھن بھی آپس ہی لاتے پہے تو سائے کیتا پہ ہون میرے گانی کرو تے درجمان نہ کرو تو ٹور جو میک ہے میں نہیں جانے ہون میں مناظرہ کر کے جانے میں پکا ہو گیا تو ان دو چار مولوی بیٹھ مولوی غلام سہیں انہاں کہا تو ہوں تھوڑا جب پرانتے رہ گا یہ کارا لیا کھانتے میں لڑنا نہیں کرتے میں نہیں لڑتا تو انہیں یہ نہیں آکھیں مناظرہ لڑتا کہیں دے کاروالے کہیں کہیں دے میں لڑتا ہوں نہ کہیں دے میں نہیں لڑتا اور میں کہہ بے ابوزدل اندر بادشاہ اللہ میں سیئے صفدر حسین صاحب قبلہ میرے استاذ صاحب میں کہہ توہری باہ حسین ہونہ میں انہاں اکھڑائی سی پہنے انہوں کوئی سکھا دے پھر تم مناظرہ کرنا کیے جنہوں نے انہوں سکھایا کوئی ایک مناظرہ کسی جگہ کی تھی مولی سعیدہ سب نے سیدہ علیہ ویچے لیلکار ہے آپ پہ کوئی علیہ انہوں نے ولیلہ ثابت کر دے کلمے ویچے ایک بندیر میں شیعہ کیتا سی محمد اشرف ادھانا سی تو میرے نانا انہوں نے نسبتنا نا حیدری رکھ دی اینہ نے پھر انہوں کو ساتھ اٹھ سو روپے ہیں ماوار لاتا خرچہ پرچہ منوں کہے لگا انہوں نے کھائی جا امام دا ماہ لے تو امام دی مذہب لی تبلیغ کرنی کھائی جا کوئی نشوہ تے اینہ نے امام لی کرنا کوئی نہیں تیرے لیلہ تے جائز ہے کھا نالے ملے تے جا فریاد افراد نے اصولے کافی دے بیچے فرمانے معصوم ہیں لَو عَلِمَ عَبُوا ذَرْن مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَا قَفْرَ اگر ابو ذَرْن کو پتا چال جائے جو سلمان کے سینے میں ہے تو اسے کافر کہتے میں کہتے ہیں مار ہوتے درجات نہیں کوئی اچھا ہے کوئی جھکا ہے کوئی نیم ہے جلو تو مشہ لئی جا اونو انا اٹھ کسو مینہ دن دے لے تو خاندہ سیدہ لے علاقے اوہ پھر آیا کہنے لگا جو سعید اصر تے للقار دے تے دانہ باہت تو چنہیں باہت کھڑی کی تے تے قرآن چاہے دکھا دے تے محاشیہ ہوں تے چلو جی کہلے لگا میرے عزیز اصل گلے کہ میں اپنے جامعی جو باہر نہیں جا سکتا میری جان نو خطرہ ہے پھر وہ میرے کل آندا جانتا سی میں ہوتے نا رینج کہ ایسے ہی کوئی نا نہ میں ہوتے چھڑیا نہ میں ہوتے چھڑیا وہ پھر میرے کل پہنچا جی ہونا تے جواب دیشے رہے تو میں کہا میں تے جواب دیتا ہے میرے کل قدو آئے اے فلانی تاریخ ہے چلنا میں کہا چلنا ہے کہا آرہی ساری کتابہ نہیں ہوتی آپ ویگرے کے کال دے ہو تب میں دانہ باہت جانا جو تے بقی دانہ باہت اسے بند دانہ باہت پہنچ گیا وہ جدو پتا لگا سعیدہ سنوبے تاجو دین ایدری آیا بیچے وہ اس کے کس کا لگ دین آمندہ بند پاکتی انہوں نے اٹھے ایڈیو لگی ویڈیو لگی جنہوں نے اتراز آتھ انہیں تقریدیں کیتے ہیں کونہوں نے جوابہ دیتے تھے ڈائی کہنتے تقرید ہو وہی کیسٹی بھی بند گئی وہ جدو انہیں بعد سعیدہ سنوبے بھی نہ آیا تے پھر دیوبندی مولوی رمار کٹے پیلے بند کو نہ کھا ماتم نہ گالکار ساڑے نہ لکا میں کہہ تُو سی بھی آجا تو انہوں پتا ہے تو اڈیویچ رہ گیا ہے ایک ایک لغوٹ اللہ پنجاب جاتے میں گئے ٹائی بیٹھا ہوں میرے باتیں وہ نمیوں تُو کیوں وہ جناب ماتم تو تے شروع ہو کہ قرآن کیوں وہ خواہ میں کہتاں پڑھئی ہیں حدیثہ وہ خواہ حدیثہ پڑھئی ہیں صحابہ خواہ حضرت آدم تو لے کہ حضرت اب وہ رہ رہا تاک وڈی ہے ماہوہ تو لے کے چھوٹی ہے میاں شاہ تاک میں وہ آدمی آج وہ کہنے لگے کتاب چیتا ہے کتاب لہن گئے آج تک نہیں آئے وہ بھی اس آج شرف نے لیا کہ جامل مردر سنائی وہ کہنے لگا تُو سی دیا میری جان نو خطر ہے تاجر دی نو خطرہ نہیں سی وہ گئے یہ ایک پارٹی ہے یہ تے دوجی پارٹی سامنے آگئے تو انہیں آجو بسم اللہ تو بے خطر پود پڑا نار نمرود میں عشق صدقے صدقے اور عقل تھی ماں پہ تماش آئے لبے بام ابھی میں کیا گل سونا ہوں کوئی نے جوگر نہیں بیگ بھی تیری کوئی نہیں تو پھس گیا تینے چھوڑانا میں کسے نہیں اگر اندر گئے لے چاہے تاجر دی نہیدر ہی تینے چھوڑایا بچایا علامہ فضل عز حسین در دماد کابو آیا انہاں اپنا دماد چھوڑایا تینوں نہیں چھوڑایا مولانا سید ساجد مولد حضر الرحمان در نال سفارشی جا کے نواز شریف کلو آدم تارک چھوڑایا تینوں نہیں چھوڑایا میرے کوئی ثبوت موجود ہیں بندے موجود ہیں جنہ در نال میں علامہ کٹیا تو نہ کہا چانل نواز شریف سامنے بات ہو نہ کہا جو دے واسدے آگئے سا ماہ کہتے اور از 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 نکوی بھی ہے تو اجدہ جو کل ہونا کہا ساڑا ہو دے نہ کوئی دماغا نواز شریف نواز شریف نواز نواز شریف نواز نواز شریف نواز نواز شریف نواز ملک دا صدر مر گیا وہ دی قبر تے جلسہ اندہ سال پیچھوں تے چندے لے کے جاندنے تے اے صدارت کردہ تے شیعہ کافر شیعہ کافر تے نارے لگتے انہوں پچھے آجائے پہ تُو اے فرقہ واریت بھی جیدی بیماری ہے اے صدارت تے رہ کے تے انہوں پھیلانا پیا تُو آپ تے کی تیرے کو دلیل ہے کیوں کیوں ایسا کرنا اے ملک لی خیر خائیے جیریاں کتابہ دمانہ رسولت آئینے حادیث یا ایمہ الے بیت تو انہوں زبط کرنے حادر پیا کرنے جیتے انہوں اختیار بھی یہ دے پاکستان بندے باگ جیڑی کو کتاب شیعہ سنی دعا فرقہ ایک دنجھے دے خلاف لکھی یہ دے خلاف تو نوٹس لے سکنے سرکاری جیریاں کتابہ تو اڈی نسل دے جمنتوں بھی پہلے موجود ہیں تے انہوں بند کرنے کہتاک دے دنجھے بھی مدر سے دنیا دے موجود ہیں پنتالیز آر مدر سے جنہ نے ساڑھے چار سو سادات لوں قتل کی تھے تے کئی بچے سادانیاں بیوا ہوئی ہیں کئی بچے یتیم ہوئے ہیں انہوں نے خلاف کوئی کار بھائی نہیں تے ایک مارا جا درسہ ساڑھا جامل منظر اور چودے ہوتے دوسری ہے شب خون مار کے توتے دوسرے ایکشن پہ لیں دے اور مرنہ گل ہوتے ہیں ماجم المنظر دے مولوی چوتھی نوٹس ہے دی پہ ایک مولوی غلام سہن نجفی ہے جنہیں طرح پہ سوابات یا دے خلاف ہی طرح کتابہ لکھیں انہوں نے جواب دیتے ہیں جواب دینا ہے انہوں نے تُسھی اندر داکھ لیا دے جنہیں آگے باری ہے انہوں نے تُسھی کچھ ہے کوئی ایک تاجتی نیذری ہے ذکر میں موجود دے سبریم کو اٹھ دے رکارڈ جو موجود دے نوٹس ہے اوہ ویر انہوں نے جیسویل پوچھے ابھی کیوں ایسا کیا شباز شریف آگیا اس مانتہ لے لے انہوں نے باہر کڑو ماتے ہور نہ کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے سلوات بڑھیں باب واجب بلندہ کر میں کہے گال سنو پھر دجی گال کی تھی نا تاجتی نیذری فتوہ دے سکتا ہے نا میں فتوہ دے سکتا ہوں تشہد میں ولایت علی کی شادت کا وہ مجھ سے مرجع علی قدر دے سکتا ہے نا میں فتوہ دے سکتا ہے نوائزی چاہ دے سکتے ہیں میں کہہ میں کیوں نہیں دے سکتا جی میرے مرجع علی قدر آیت اللہ سید شرادی خود فتوہ بھی تیم ہونا دا فتوہ تے لکھ سکنا نا اپنی طرفوں پہ میں جائے جائے تو نہیں دے سکتا گال در اکوڑی یہ اسی میں چھوٹی کر دینا تو نہیں فتوہ دے سکتا تو یہ فتوہ دے سکنے سونے آن پہ جدو مولا علی نو یارو مددگار نا ملے تے مجبورنہ نظر تبو پکر دیاتے انہا بیعت کر لے فتوہ لگے نا تے مورا اُلٹ گئے سیدیاں لائی ہیں میرے کو میں نال فیل لے کے آئے کنے بیعت اللہ ساں ہیں کیا بات مولا علی دے کوڑوں بیعت کر رہا ہے کسی دات تے کتنے بیعت نہیں نہیں یہ توبہ تو والا ہاؤلوالا کوئا تھا انہوں سے نے ذان ہونا چاہی جائے بدگمانی غلط ہے جی جائے چھوٹ بولیا کہ پیسے لائے لے میں کہا میں غلیل دیا چالی سال انہوں نے شیعہ ہویا ایک اکڑ زمین نہیں خریدی لائبریری بنائی ہے بھی بائیڈاک دی کتابہ ہیں وہ بذہب دے خدمت واسطے ہیں مطالعہ واسطے ہیں تے میرا تے کوٹھا بھی مکمل نہیں کار دی رہے آشدہ تے توساں جیڑا نواب شاہ مربع زمین خریدی ہو پیسے کتوں آئے آج جیڑے مادر ٹھونے پنجھتر پنجھتر لکھ دے پٹاٹ آئے سلوات بڑھیں با آجے بلندار سال میں کہے گال نہ کرو تسی میں ہر بندے نو جاننا ہر مولوی نو پہچاننا مولو نا سید صاحب در سان میں کہوں میرے استاد سان میری آنکھان دی ٹھنڈک سان میرے استاد گرامی سان انہا دے شیرت دا انہا دے اس ویدہ بندہ تے سارے لہوریچ مولوی کو ہر کوئی فراد کردہ رہا میں انہا دے خوبیاں بھی جاننا لیکن عقیدہ تا مسئلہ کی دے ارگ بانجھا گا لے وہ باپاک انسان آئے کے نماز سبک پڑا آنا آئے تھے میں وہ دوں نجل بلاغہ تے مالبالعصول ایت شر علمانی پہلی کتاب و سلا انہا کوئی پردہ سا میرے نال بندے تھا نافذ بشیر جیڑا انہا کوئی پردہ سا وہ آئے ناکھا آوے جوانوں اوہ کنوی باری لالے ویسے باپوضو ہو دیا ہکا حرام تھے نا ہویا آو بھئے پار لو چھل ستیہ تھی پڑا لگتا ہے جدو سباک پڑ کے کوئی ساڑھے یاراندہ ٹائم ہویا نا تے کہنے لگے بھی میرا بچہ رادنا فوت ہو گیا ہے تے ماں انہوں چادر پا کے دھوکا ہے جس جنازے چونہ ہے تو اٹھے چو آ جائے ایسا نیک سیرت انسان جنہیں پتر بھی میت نہیں بیٹھی سبک نہیں کزا کی تا مسئلہ بڑا کچھ ہویا پر ہونا دی اینہ نے کہا چھوڑتے لقبتی گالت کرسی کیسے تھی کرنی تے نا کہنا میں مولی تکو دے خلاف تنقید کرنی اینہ نے کہا تا قائلہ سب در سینو آگا کہہ دے اتھے کچھ وراب دینا لانت اللہ الالقاظر باقی رہی ہیں جنہیں نمازہ نے کہ ایک جملہ میں ضرور پڑھنا ہے پھر یہ آلی مدد آتی یہ جیلی گل اتھکیتی سی پھر نماز رسول علی پڑھ دا بخاری بھی پیش کیتی سیاستہ دیا دوچھر کتاب مموسنندہ نمبل بھی پیش کی پھر صحابہ نے شہادت دیتی ہے میدان جمل ویچ پہ آج جیسا رسول والی نماز پڑھی ہے نماز پڑھانتا ہے رسول والی علی ہے آج جناب مجبورا سیدان تُس ہی آلِ نبی اولادِ علی آج مجبورا مولا علی والی نماز پڑھانتے کیونکہ علی پاک نمازی ہے جہاں رسول دی نماز سرگوئی پڑھانتا اور کیسے پتہ کوئی علی والی نماز لینی ہوئے حسن کوڑو حسن والی حسین پاک کوڑو حسین والی سجاد کوڑو سجاد والی امام باکر کوڑو امام باکر والی امام سادق کوڑو امام مصادق والی امام موسیٰ قادم کوڑو امام موسیٰ قادم والی علی رضا والی حسن حسن الاشکری کوڑو محمد تقی کوڑو محمد تقی والی علی نقی کرو والی نقی والی حسن الاشکری کوڑو تے میں کہے جی پھیر قسم رہ جاتے حسن حسن الاشکری والی پڑھنی آتے امام زمانہ کو کتابہ چکلہ بیٹا صرف شرف اکبر دے دیں سرہ میں کہے شرف اکبر صفحیدہ ایک سو چھتی جس ویلے سرکار امام زمانہ ظہور فرم دے ایک احکامت پڑھی جائے گی عیسیٰ آسمان تو تر کے فائیو شیر المہدیل عیسیٰ بتقدم میں امام زمانہ اشارہ کرن گئے عیسیٰ نو آگے ہو کے نماز پڑھا تو نبی ہیں میں نبی نہیں تو اولو لزم نبی ہیں میں نبی نہیں میں امام تو ایسا عظیم نبی ہیں کہ بغیر پیود جمعیت نبی کہلائے نماز پڑھا فیمتانیو مولیلان اے علت بیان کردہ ہویا وجہ بیان کردہ ہویا عیسیٰ انکار کرے گا نہیں 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 زہرہ دلال نہیں نماز افضل دہا فانتہولا بی انتکون الامام فی عاد المقام تو زیادہ لائے کہ اسے امامت کرائے میں تیرے پچھے پڑھا تھا میری مجال نہیں تیرے اگے خدم رکھ کے نماز پڑھا سکا چالیس قطبِ اہلِ سنت جو فقہ دیا ہون یہ حدیث یا یہ شروع حدیث یا تفاصیر میری لائبریری چینل جنت ویچے کے امام زمانہ علیہ السلام دی اختداوی چیزہ نبی نماز پڑھے گا اے بابو نزول عیسیٰ دی بخاری جلد دو ویچے دو ہی حدیثہ نے ایک اے ویچے میں تو ہم سنا دیں لگا بیس ستم کرنے لگا مجھے لگا مسلمانوں اس مقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ آسمان سے اترے گا تمہارا امام تم میں سے ہوگا اے آلِ امام علماتی آئی تے کہیں دیو فلانے فلانے پیچھے پڑی فلانے فلانے نے پڑھائی وہ میرے پرانے کی دے دی میں اپنی آپ جارکھٹوں ہوا اے غلط نظریہ دی تردید کرو جیسے لڑیدہ سارے ہیں تو چھوٹا امام جیسے امامہ کی لڑیدہ سارے ہیں تو آخری موتی عیسیٰ جائے نبی دے پچھے نہیں کھلو سکتا جیسے لڑیدہ ساب تو وڈا امام مولا علی ابو بکر پچھے کمی لے ہونا درہا سوچ کے جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نارائے حیدری نارائے حیدری نارائے حیدری نارائے حیدری